نوازکار آپ بکرین نیوز وال انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پرندیم نشہرما خبر کی شروعات کرتے ہیں پشم اتر پدیش میں مزفر نگر میں کسان کم رہے گئے ہیں جبکہ زیادہ تر کسان دلی آندولل میں جا پہنچے ہیں لیکن ایسے میں کسانوں کی سنکھیا کم ہونے کے چلتے اب محلہ کو ہی کھیتوں میں کام کرنا پڑ رہا ہے اگر پریبار میں تین بھائی ہیں تو دو بھائی یا پھر تینوں بھائی آندولل میں شامل ہو چکے ہیں جبکہ ان کی محلہیں کھیتوں میں کام کر رہی ہیں ایسے ہی محلہیں اور یوک سے ہمارے پشم اتر پدیش کے بیورو چیف نے باتشیت کی ہے کیا کچھ وہے کرشیق کانون پر کہتے ہیں اور کس طریقے سے تھنڈ میں محلہیں کام کرنے کو کھیتوں میں مجبور ہیں یہ خاص رپورٹ دیکھئے ہیں دیش کا کسان آج دلی کے اندر جا کر کسانوں کے اوپر جو کرشیق کے اوپر کانون بنا ہے اس کو واپس لینے کی بات کر رہا ہے تمام کسان دلی کے بورڈروں پر ٹکا ہوا ہے اس وقت میں موجود ہوں مجفرنگر کے بڑھانا میں اور اسی زلے سے راکیش ٹکیت آتے ہیں جو کہ دلی میں بھارتی کسان یونین کا پرتزنٹ کر رہے ہیں وہاں ٹکے ہوئے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے ان علاقوں کے جو تمام کسان ہیں وہ دلی میں گئے ہوئے ہیں لیکن ان کی یہاں پر محلاؤں کو کام کرنا پڑ رہا ہے تحصیلوں میں دیکھیں گے یہاں جو محلائے ہیں بزرگ محلائے ہیں اس وقت جتنی سیت لہر چل رہی ہے ان کو گھروں پر ہونا چاہیے تھا لیکن مجبورن ان لوگوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے کھیتوں میں آنا پڑ رہا ہے نتیجہ وہی ہے کہ تب تک جو کرشی کانون ہے واپس نہیں ہوگا تب تک ان لوگوں کو بھی یہاں مصیبت اٹھانی پڑے گی اور جو لوگ بورڈر پر ہیں وہ تو مصیبت میں ہیں ہی سب سے پہلے جانا چاہوں گا کیا نام ہے آپ کا راجو یہ بتائیے آپ کیوں کر رہے ہیں یہاں پر کام کھیتوں میں جو مردوں کا کام ہے آپ کیسے کر رہے ہیں جب مرد نہیں ہے کیا کرنا مصیبت میں دل 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 پر جارے اتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے کیسے کر رہے ہیں کیا کرنا مصیبت اپنی کیا چاہتے ہیں مہدی جی جو بل بنے ہیں کرشی کانون کو لے کر جو کانون بنے ہیں اس کو آپس چاہتے ہیں آپ لوگ یہ ایک اور میرے ساتھ اچھا یہ بتائیے آپ یہاں کام کر رہی ہیں آپ کے مرد لوگ دلی میں گئے ہوئے ہیں مصیبت میں وہاں سی کھڑے بارڈر پر ہم تو یہاں سی دانتی بجا رہے ہیں جڈے میں جاکت ہے میں گروبیل کو جاں اور بھورکیک ریگانڈا سڑ رہا بھائی کھیت میں تو یہی ستھی ہے اتر پردیس کے مجفر نگر کے جہاں کے راکش ٹھٹی کہتے ہیں وہاں کے جو تمام کسان ہیں خاص کر پسچی مطر پردیس کے کسان دلی میں موجود ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو دلی کے اندر کسان گئے ہوئے ہیں ان کی مہلائیں کھیتوں میں کام کرنے کا مضبور ہے اچھا یہ بتائیے آپ یہ مہلائیں یہاں پر کام کر رہی ہیں کیسے مطلب کتنے لوگ آپ کے یہاں سے دلی گئے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ ابھی بچے ہیں چونکہ تمام لوگ دلی میں پڑے ہیں خاص کر پسچی مطر پردیس کے مجھے فرنگر کے کراکش ٹکیت ہیں اور جو پورا بھاکی ہوئے ہیں یہاں سے اپریٹ ہیتا ہے 26 جنواری میں جا لیں گے گھر گیل ایک کک اور پھلال اب جو گئے ہوئے ہیں ہمارے گھر پریوار میں دو دو تین تین آج میں گئے ہوئے ہیں اور گھر گیل جا لیں گے 26 جنواری سے پہلے پہلے ایک کک آج میں ایک گھر سے جا لیں گا جب تک یہ تین نو بل پاس واپس لیں لیں گے اتنے بلکل ہم ماننے کے لئے اچھا جتنی جتنی تھنڈ یہاں ہے جتنی تھنڈ یہاں ہے چونکہ یہاں کھیت کے پاس میں گھر ہوتے ہیں آپ نے جائیں گے کام کریں گے گھر میں چلے جائیں گے لیکن وہاں گھر نہیں ہے سوڑکوں پر رہنے کو مجبور ہیں تھنڈ ہے بارش پڑتی ہے اور بارش میں دیکھا ہوگا ٹینٹوں گندر بھی پانی چلا گیا کتنی مسئیبت ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں بجی جو مرے آجیب ہیں اتنے بلپ واپس نہیں لینے کتنے اڑے رہیں گے تو کیا چاہتے ہیں موڈی جی سے کیا مانگ کرتے ہیں کتنے تینوں واپس نہیں ہونے کے چھے مر جاں وہاں ہی رہنا تو بلکل جو کسان اڑگ ہیں سیدھے طور پر چاہتے ہیں جو کانون ہے وہ واپس ہو چاہے کچھ ہو جائے کسان اٹھنے کے مون میں نہیں ہے محلہ انہیں صاف کیا ہے کہ ان کی مجبوری بھلے ہی ہو لیکن جب تک کسان جو کرسی کانون ہے وہ واپس نہیں ہوتے تب تک یہ لوگ یہیں ڈٹے رہیں گے آڑے رہیں گے کیمروانس کا ہوں گا دکھائیں ادھر بھی دو محلہیں بیٹھی ہوئی ہے اور جن میں سے ایک محلہ ہے اور ایک یوٹی ہے جو کی اپنے کھیتوں میں کام کرنے کو مجبور ہے چونکہ تمام لوگ ان کے پرش لوگ ہیں وہ دلی گئے ہوئے ہیں اور آندولن میں شامل ہیں دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر ان لوگوں کو کام کرنے کے لیے مضبور ہونا پڑ رہا ہے اچھا یہ بتائیے آپ پڑھائی بڑھائی کرتی ہیں کیا نہیں کیوں کام کر رہے ہیں آپ کھیتوں میں مجبوری میں کام کر رہے ہیں اچھا مجبوری میں ان کا بھی یہی کہنا ہے حالانکہ زیادہ کچھ ناؤ دیہات کے لوگ بولنا نہیں پاتے بولنا نہیں چاہتے میرے ساتھ ایک یوک ہے یہ بھی ہاں کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کیا نام ہے آپ کا آجاد آجاد یہ بتائیے یہاں آپ کام کر رہے ہیں لیڈیز بھی کام کر رہی ہیں کیا لیڈیز کو کیوں آنا پڑ رہا ہے کیا مضبوری ہے سبھی جو گھر والے ہیں جینس ہیں دھرنے پر کائے ہوئے ہیں اس مجبوری میں آنا پڑ رہا ہے کام کرنا پڑ رہا ہے سردی میں اچھا یہ بتائیے یہ دھرنا لگتار جاری ہے اور آگے بھی بتانے کب تک جاری رہے گا تو کیا محلاؤں سے اسی پرکار کام کرانا پڑے گا کیا مجبوری ہے اتنے کوئی اس کا سمدھا نہیں ہوتا ہے اتنے ایسے چلتا رہے گا اچھا آپ یہ بتائیے یہ جو گنہ ہے آپ یہاں لگتار چھل رہے ہیں پاس میں مل بھی ہے لوگوں کی یہ بھی شکایت ہے کہ پیمنٹ سامنے پر نہیں ہو رہا ہے جو کولو ہے وہ سستا گنہ خریدتے ہیں اس میں کتنی سمسیا ہے سمسیا تو بہت زیادہ ہو رہی جیس میں پیمنٹ نہیں ہو پا رہا ٹائم پر پڑھائی نہیں ہو رہی بچوں پیس کے کارنی بچوں یہ یہاں چھول رہا ہے اس کے ایڈمیسن نہیں ہو پایا اسی کارنی یہاں چھول رہا جی اچھا یہ بھی بجا ہے کہ بچوں کے جو پیس جو ایڈمیشن سے وہ نہیں ہو پا رہے ہیں فیس نہیں جا رہی ہے چونکہ مل سے پیمنٹ نہیں آیا اور جو کولو ہے وہ سستے دام میں لے رہے ہیں تو پھر یہ سمسیا بنی ہوئے ہیں ہاں جی یہ سمسیا بنی ہوئے ہیں تو دیکھا آپ نے سبھی طرح کی سمسیا اس وقت کسانوں کے سر پر منڈرا رہی ہے چونکہ جو تمام کسان ہیں وہ دلی میں موجود ہیں اور کرشی کانونوں کو واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں اور جد پرادے ہوئے ہیں ادھر جو ان کی مہلائے ہیں جو بچے ہیں وہ کھیتوں میں کام کرنے کو مجبور ہیں لیکن سب جانتے ہیں اس وقت سیت لہر چل رہا ہے تھنڈ پڑ رہی ہے ان مہلائوں کو گھروں پر ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کھیتوں میں آ کر کام کرنے کو مجبور ہے ادھر دیکھنا اب یہ بھی ہوگا کہ یہ جو اندورن چل رہا ہے یہ جو دھرنا چل رہا ہے آخر یہ کب تک ختم ہوتا ہے اور کب ان مہلائوں کو ان کھیتوں سے سرد بڑے دنوں سے ان کھیتوں سے نجات مل پاتی ہے اپنے سہیوگی تسلیم راڑا کے ساتھ میں منور چوہان نیوز وڈ انڈیا مجھے فرنگر